موسیقی ملسی کے موزہ اوٹھیاں میں ایک ہی گھر کے پانچ افراد پیدائشی نابینہ ہیں جو آنکھوں کی روشنی سے محروم ہونے کے باوجود کسی کے موتاج نہیں گھر کا سربراہ 48 سالہ دین محمد ہے جو دن بھر اپنے موویشی چراتا ہے اور تین کلے زمین کا وارث بھی ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے دین محمد کی بیوی صفیہ بین نور بیوی جبکہ اس کے دونوں بیٹے اسماعیل اور غلاب مصطفیٰ بھی نابینہ ہیں جو پلاسٹکی بوتلوں میں بجری ڈال کر اپنا وقت گزارتے ہیں گھر میں جھارو دینا برتن دھونا اور کھانا پکانا صفیہ کے ذمہ ہیں جس کے ذریعے اس نے خود کو اچھی بیوی اور مہربن ماں ہونے کا ثبوت دیا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ صفیہ احساس محرومی کا شکار ہو کر میوس ہو گئی ہے بیمار بہن کا علاج اور بیوی بہن کے اخراجات بھی دین محمد کی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے اس کے معاشی مسائل بڑھ گئے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے آنکھوں کی بینائی سے محروم دین محمد کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے اور اب یہ اپنے خاندان کی کفالت اور علاج کے لیے حکومتی امداد کا منتظر ہے کیمرمن تنویر موبین کے ساتھ نمان خان دنیا نیوز میل سی